ہیماتل پردیس کے چمبہ میں ہوئی نووی نیشنل ڈرائگن بوٹ چیمپینشپ میں گولڈ میڈل پر قبضہ کر چرکی دادری کی بیٹیوں نے جلے کا نام روشن کر دیا چرکی دادری کے گاؤں موڑی میں بیٹیوں کے پہنچنے پر گاؤں واسیوں کے دوبارہ گاجے باجے کے ساتھ ان کا سمبان سمار کو آئی جیت کیا گیا یہاں آپ کو بتا دیں کہ چرکی دادری جلہ میں ڈرائگن بوٹ جیسے کھیل کے لیے کسی طرح کی سویدہ نہ ہوتے ہوئے بھی تنو فوگاٹ اور پیریہ شوران کے دوبارہ اپنے کوچ کے ساتھ کڑی محنت کرتے ہوئے راستریس ترکی پرتیس پردہ میں گولڈ میڈل پر قبضہ کیا گیا جو کی چھتر کے لیے گروہ کی بات ہے دونوں بیٹیوں کے چرکی دادری پہنچتے ہی جلے کے موجیز لوگوں کے دوبارہ ان کا پھول مالاؤں کے ساتھ سواغت کیا گیا تو وہیں گاؤں واسیوں کے دوبارہ گاجے باجے کے ساتھ گاؤں تک لے کر جائے گیا چرکی دادری کے روز گارڈن میں تنو فوگاٹ اور پیریہ شوران کا سواغت کرنے ہریانہ سرکار میں پورو منتری رہے ستپال سانگوان پورو ویدھائک راؤ بہادر سنگھ کے ساتھ ساتھ سماسیو بیجے مندولہ ستیوان شاستری، وینود موڑی ویترکی دادری میں ہریانہ روڈویج کے دیئیں بہت چکے دھنراز کندو پہنچے سبی کے دوبارہ دونوں بیٹیوں کو آسیروات دیا گیا تنو فوگاٹ اور پیریہ شوران کے دوبارہ اس افسر پر کہا گیا کہ ویبین راجر سے آئی ٹیموں کو ہرا گولڈ میڈل حاصل کرنے پر وہے بہت خوش ہیں اور اس اپلبدی کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے دن رات کڑی محنت کی ہے کمپیٹیشن کو جیتنے کے لئے انہوں نے دواروں پر بھی گھر نہ جا کر اکیڈمی میں ہی تیاری کی انہوں نے کہا کہ آگے آنے والے سمیں میں وہ ایشین کھیلوں میں حصہ لیں گی اور انتراشت اس طرح پر ہونے والی دوسری پرتیس پرداؤں میں بھی گولڈ میڈل حاصل کرنے کا پوری اپریاز کریں گی بہت زیادہ محنت کی تھی ہم دیوالی پہ بھی گھر پہ نہیں گئی دیوالی پہ ہمارے اکیڈمی میں ہی تھی اور بہت خوشی ہو رہی ہے تو اب جہاں آپ نیشنل پرتیس پرداؤں میں گئی ہے وہاں کتنی راجوں کی ٹی میں آئی تھی اور ان کے بیچ میں آ جواب جیتے تو کتنی خوشی ہو رہی ہے پاپے لگ بگر راجے کی ٹی میں آئی تھی اور کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ تھا ہم نے بہت محنت کی تھی آگے کے لئے کیا ہی راتیں آگے ہم ایشنلک چیمپیننسیب کھیل نیت جائیں گی میرے کو بہت خوشی ہے میرے گھر والوں کو بہت خوشی ہے میں خود کی محنت سے جیتی ہوں تو میرے کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے پوچ اور پریوار کا کتنا سپورٹ آپ ہو رہی ہے سب سے زیادہ میرے پاپا کا سپورٹ ہے میرے اوپر میرے پاپا نے میرے کو اس گیم کو کرنے کے لئے کہا تھا پھر میں پاپا کی بات مان کر اس گیم کو کرتی کی اور آج مجھے یہ گیم بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس میں گولڈ میڈل جیت کی آئی ہوں اس چھوٹے سی جگہ میں آپ لوگوں نے اس گیم کی تیاری کیسے کی کیونکہ نورمالی یہاں پر اس طرح کی جو فیسلیٹیز آف لیبل نہیں ہیں ہمارے کوچ صاحب کی وجہ سے میں آج یہ گیم کھیل پائی ہوں ان کے سپورٹس کے گان کی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ گیم اچھا طرح کر سکتے ہو تو میں اپنی کوچ کے وجہ سے یہ گیم کر پائی ہوں آگے انٹرنیشنل تک جانے کا ہی راڑہ آگے انٹرنیشنل میں بھی میں گولڈ میڈل ہی جت کر لاؤں گی تنور پریہ کے کچھ رویندر دھنکڑ کے دوارہ بتایا گیا کہ چھتر میں نوکایاں جیسی پرتیوگتاؤں کے لیے کسی طرح کی سلطہ موجود نہیں ہے پرنطون کے دوارہ سالاواز میں جیلن نہر میں کھلاڑیوں کی تیاری کروانے کا پربند کیا گیا ہے جہاں بھی پچھلے چار سال سے کھلاڑیوں کو تیار کر رہے ہیں اور انہیں خوشی ہے کہ ہریانت سرکار کی کھل نیتی کھلاڑیوں کے لیے کافی بہتر ہے ہریانت سرکار کی کھل نیتی کھلاڑیوں کے لیے کافی بہتر ہے خوشی جی جیسے کہ بچوں کو پریٹس کرتے ہیں کوچھ ہوتی ہوتی ہے اور اس میں جو ابھی ہماری نووی ڈریکن بورڈ نیشن چیمپینشپ پندرہ سے اٹھارہ نومبر باچل کے چمبہ میں آئے جو تو ہوئی تھی اس میں میرے جو جزر اور دادری سے جتنی بھی لڑکیاں تھی سیلیکٹیڈ تھی پوری ہریانا ٹیم میں یہی اور ہمارا جونئر اومین میں سینئر اومین میں اور مکس میں اور آل چیمپین رہے ہیں ہم فرس ٹائم ہسٹری میں جیسے کہ میں سٹارٹنگ سے ایک سپوس پرسن رہا ہوں تو ہمارے نورت میں جو ہریانا میں کوئی بھی ایسی بیلٹ نہیں تھی جہاں میں وارٹر بورڈی کی مدد ملز کے پر سالہ آواز میں جیلن نہر ہے میں نے وہاں سیلیکٹ کر کے تو چار سال سے میں کنٹینیو ہوں پریکٹیس کر آ رہا آپ کی کتنی لڑکیاں آپ کے پاس میرے پاس ٹوٹل ساٹھ لڑکیاں ہیں سرکار کچھ ہیلپ کر رہی ہے سرکار کا بہت بڑا یوگدان ہے جو ہمارے ہریانا کی کھیل نیتی ہے وہ پورے اندوستان میں سب سے اچھی کھیل نیتی ہے کیس بارڈ میں بھی اور ہر معاملے میں اس لئے ہمارا ہریانا پورے ویشو میں مانا جاتا ہے کہنا ہے کہ ان کے بچوں کے دوارہ جس پرکار سے محنت کی گئی تھی اس کا فل آج انہیں ملا ہے اور وہ ان کو آگے بڑھانے کے لئے ہر سمبہ پریاک کریں گے ہو رہا ہوگا تو اس کے لئے کیا کچھ انزام آپ کر چکے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل بھی بھی آبا کے کھیلنے جائے ہیں بس کھیتے باڑے کرتے ہیں اور اس میں سب بچ کرتے ہیں میں نے گاؤں کے سماج کے سبھی لوگوں نے کچھ اور تو نے ایسے بھی بولا کہ بیٹیوں کو گھرشے ایسے نکالا جاتا ہے لیکن ہماری بیٹیوں کی تمنہ تھی اور ہم دیس کا نام روشن کریں گے ہم جیت کے آئیں گے اور ان بیٹیوں نے ہمارے ہی ملو چانت وہ کر دی اور ہمیں اس بات سے خوش ہیں سواغت سماروگ میں پہنچے پورو منطری ستپال سانگوان نے تنو اور پریہ کے ساتھ ساتھ ان کے کوچ کو بجھائی دیتے ہوئے کہا کہا کہ وہ ان کی اپلبدی پر بہت خوش ہیں اور ویسرکار سے نوکایاں سے سمبندیت سبھی سویدھائیں چھتر میں کروائے جانے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ چھتر کے کھلاڑی سویدھائیں پاکر اور زیادہ بڑے ستر پر چھتر اور دیش کا نام روشن کرسکے ہیں اور ٹریننگ دے کے یہ بیٹیاں جو انعام لہی ہیں دیکھو ہمارے گاؤں کے لوگوں کے ان کی ماتوں بہنوں کو بھائیوں کو کتنی خوشی ہو رہی ہے اور میں اپیل کروں گا اور میں کٹھی بھی لکھوں گا مکھے منطری کو بھی کہوں گا سندیب سنگھ کو بھی کہ جو بیٹیاں اتھلی کامیاب ہو رہی ہیں تو ہمارے یہاں بھی کوئی نوکایاں ارینمنٹ ہونا چاہی ہے سواغت سماروگ میں پہنچے سب اس سماروگ سے بھی تو دروارہ تنو اور پریاں کو ان کی اپلوپتی پر بردائی دی گئی تو وہیں انہیں ہر سمبھو مدد دینے کا آسواسن بھی دیا ہر بچے کو موٹیویٹ کریں گے کہ جس لائق بھی کوئی بھی بات بیٹا ہمیں بتائیں لیکن اولمپک میں بھی ہمارے ورڈ میں پورے دیش کا نام روشن کریں ہمیں بے ہی دوراتی خوشی ہے میں اس شب احسر پر دونوں بیٹیوں کو آشیرواد دیتا ہوں اور شب کامناہیں دیتا ہوں جس حمد کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑی اچیومنٹ پرابط کی ہے آگے بھی اسی پرکاریے کرتی رہیں گی ویشیز طور پر میری دونوں بیٹی ان دونوں کا پریوار بلکل پورا کا پورا گرامین انچل سے ہے یہ ہمیں بڑی ایک سو بھاگے کی بات ہے کہ اچھی نیتی کے تحت اچھی پروگریس ہماری علاقے کی بیٹیاں کر رہی ہیں اور میں پورے علاقے کو اور جو ہنپوری بیٹی کے پریوار کو ویشیز طور پر ان کے پیرنٹس کو کوچھ صاحب کو جنہوں نے میند کر کے اس مقام تک ان بیٹیوں کو پچھایا ہے ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں گرامین انچل میں پلی دو دھونہار بیٹیوں نے جو ہے نیکیول گاؤں اور ماتا پتہ بلکل پورے جو ہے ہریانہ کا نام جو ہرہ دیش بھرمروسن کیا ہے نومینو کائن پرتیوگتا میں چمبا کیا ہی ماتل میں دونوں نے گولڈ جیتا ہے تو بے ہد پرسندتا ہے گرامینوں کے دوارہ بیٹیوں کا سواگت فل مالاؤں اور کاجے باجے کے ساتھ کیا گیا تو وہیں ساتھ ہی خوشی جتائی گئی کی ان کے گاؤں کی بیٹیوں کے دوارہ راستی ستر کی پرتیوگتا میں گولڈ میڈل پرابت کر شتر کا نام روشن کیا گیا ہے دیکھو بچوں کی سفلتہ پر سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ جس پریوار میں جنمی ہیں پڑی ہیں جس گاؤں میں رہی ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو دھنیواد کرنا چاہیں گے ماں باپ کو ان کے گروہوں کو اور ان کو جنہوں ہی تنی بڑی سفلتہ پرابت کی ہے اور ان سب کا سیعود سے یہ ہمارے گاؤں کا نام روشن کیا دیکھو فنکشن اسے بڑی خوشی ہو نہیں شکتی تو جتنی بڑی خوشی ہوتی تو فنکشن اتنا ہی بڑا کیا جاتا ہے اور رہی بات آگے کی پلاننگ کا جو بھی سے ہے تو سانگوان صاحب سے بھی میری ایکس منتری جی سے بات ہوئی ہیں تو منتری جی نے بھی یہی آسواسن دیا ہے کہ مجھے چاہے جو بھی کرنا پڑے اس کے لیے میں میند کروں گا اور گاؤں میں کوئن کوئی اس کی نوکا یان کی بیوستہ کروانے کا کام کرے گی ہمارے گاؤں کی دونوں بیٹیوں نے گاؤں کا بہت بڑا روشن نام کیا ہے اور ہم پورا سیعود رہے گا گوڑیوں کے بلیر ہم یہ چاہیں گے ہماری گوڑیاں اور زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کریں بھگوان سے یہی دعا آج گاؤں میں بھی بڑا کاری کرم کیا رہے ہیں گاؤں میں سکول میں گوڑیاں کے سممان کے لیے کاری کرم ہم پورا گاؤں میں کی طرف سے کیا جا رہے ہیں پریہ ہے آج سے نہیں لگ بگ پانچ سال سے لگی ہوئی ہے اور اس میں جنون اتنا ہے کہ صبح جیسے چار بجے ہے یہاں سٹیڈیم میں آ جاتے ہیں اور صبح سے ہی اور جب ہم سکول میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیشہ اس کے روم روم میں جو گیم ہے وہ بشا ہوا ہے یہ اسیس ایونٹ میں نہیں ریس میں بھی بہت ہی فاسٹ ہے اور لاشٹ یر بھی اس کا سٹیٹ لیول پہ سلیکشن ہو گیا تھا اور ہی سال بھی ہو چکا ہے سب ہی بہت ہی خوشی سے ان کو بد آئی دیتے ہیں